تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے جی ایسے صاحب یاس بولینا کچھ کہنا چاہیں گے نو نو اسلام علیکم کیسے ہیں ہم نے جو کشمیر ویڈیو بنایا تھا اس کے تین پار سے تو ہم نے سوچا کہ اس کو گھٹھا کر کے ایک ہی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو ویڈیو آئند تک لازمی دیکھیں اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک رحم کرم شکر و فضل کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع آج ہم جا رہے ہیں بمبر ازاد کشمیر میں جو کشمیر ازاد کشمیر کا آخری شہر ہے جو کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ہے تو ادھر ہم جائیں گے آپ کو پورا ویڈیو دکھائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ڈاڈشدید صاحب محمد وسیم صاحب سعید نواز صاحب اس کے ساتھ ملک سمان صاحب محمد سعید سلیم صاحب ایسن صاحب نوان صاحب تمام ہمارا پینل پورا جو اینہ موجود ہیں یہ بھی ہم بمبر شہر میں پہنچ چکی ہیں تو شہین چوک سے آکے گزر رہے ہیں ہم یہ بھی ہم میڈپر چوک میں پہنچ آئے ہیں جی ابھی ادھر سے ہم لیں گے جی گوشت ادھر سے ہم جی گوشت لے رہے ہیں یہ مرگیاں دیکھیں گرمی کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوا ہے ابھی ہم بمبر میں آئے ہوئے ہیں فرنڈ فریش چکن شاپ پہ تو ہم ان سے نا فریش گوشت لے رہے ہیں ادھر سے گنیڈیاں لیں ہیں یہ بھی سبزی منڈی پہنچ چکے ہیں ادھر سے ہم لیں گے سبزی اگرہ گوشت مینیاں ہوئے ہیں تو ابھی پیاز تماتر مرچیں ادھر سے لیں گے ہمارے گاؤں کی ہیں صفیان کمیشن شاپ برانج نمبر ٹو ہے پہلی برانج نکیک کوٹلاربالی ہام میں موجود اور دوسری صاحب یہ بمبر میں موجود ہے جی واصف علی صاحب حد ادھر موجود ہیں جی تو کشمیر ویسے ہی ایک کہتے ہیں کہ جلند کا ٹکر ہے تو وہ بھی آج ہم آپ کو دکھائیں گے آدھا کشمیر ہم دکھائیں گے آزاد کشمیر یہ اتنی پیاری سڑکیں بنی ہوئی ہیں کبھی پھونوں سے نیچے چلی جاتی ہیں کبھی اوپر چلی جاتی ہیں اور ڈرائیوی کرتے ہوئے بھی پورا مزہ آتا ہے پہار کے بالکل قریب پہنچا ہوئے ہیں درائیوی کرتے ہوئے بھی مجھے بہت ہی اچھا لاغ رہا ہے کیونکہ ادھر کوئی بھی جامپ اوپ گیرہ نہیں ہے اور پور سکون محول سے ہم ڈرائیوی کر رہی ہیں اتنا راش بھی نہیں ہے ادھر ابھی ہاں یہ سڑک نیچے جا رہی ہے دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے باہر اللہ جا رہا ہے ادھر سے وہ سڑک ادھر سے کٹ کر کے مور مر کے ادھر جاتی ہے جو وہ پیچھے پائکوں پر آ رہے ہیں آپ کو دکھ رہے ہوگے ہاتھر ناغ موڑا ہے خون ازا رہا ہے موڑ ہاتھنا آگا اس لئے ہم آستہ آستہ سلو سلو جا رہے ہیں ادھر سے اللہ پاک ہمیں اپنے سفر میں کامیاب کرے اور حیر و حفیت ہم گاڑ واپس ہیں سٹیک لگانے لاغے تھے اس لئے آپ نکل آئے آگے ادھر ہم سٹیک آ رہے ہیں ابھی گنیڈیاں کھا رہے ہیں سارے فلین تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے بہت ہی حتناک موڑا ہے لیکن جب بھی آپ آئیں تو آرام آرام سے آئیں جی رمان صاحب آپ کو مزہ آ رہا ہے جی بہت مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے جی ایسے صاحب بولینا کچھ کہنا چاہیں گے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا لاغ رہا ہے میں اس موقع پار ایک بات کرنا چاہوں گا پانچ وقت نماز پڑھیں یہ شہر و تفریش اس لئے ہوتی ہے کہ جب آپ کو ٹائم ملے آپ کو دوستوں کے ساتھ نکل آنا چاہیے کیونکہ بندہ غیبت گلتی چوگلیوں سے بیٹا ہے ادھر اپنا وقت اچھا گزر جاتا ہے میں تو یہ ہی کہوں گا بہت شکریہ اسلام علیکم جی یہ چاچو اسیم صاحب ہے جی آپ کو کیسا لاغ رہا ہے ہمارے ساتھ آ کے اچھا لاغ رہا ہے جی بہت جا رہا ہے جی یہ ملک اسمان صاحب ہے ہمارے ساتھ یہ پاک فوج میں ہوتے ہیں تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ آئے ہیں تو کیسا لاغ رہا ہے آپ کو ہمارے ساتھ آ کے آج بڑے عرصے کے بعد جب سے فوج میں گئے اس کے بعد ابھی آج بڑے عرصے بعد دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور اچھا فیل ہو رہا ہے اور گھومنے والی جگہ ہے سب آئیں اور پرموٹ کریں جی علی کے چینل کو پرموٹ کریں سارے شکریہ بہت شکریہ جی جی ایم ڈی اپل گروپ آر سکول ایل ٹی آر سکول وہ بھی ہمارے ساتھ مجود ہے تو کیسا چاہ رہا ہے آج کا سفر ماشاءاللہ بہت انجائے کر رہے ہیں کافی گفشہ بھی ہو رہی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کزن کے ساتھ تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اس کے نظارے دیکھنے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی کتنی خوبصورت بنائی پرشانیاں دنیا میں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر کے ان پرشانیوں کو کم کیا جا سکتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو بہت دور آپ کو دکھنی رہا ہوگا کہ وہ بھی مرہ گیا ہے بہت دور ہے وہ ابھی ہم ٹاپ پر پہنچ آئے ہیں تو بہت ہی نلتیگ ہے باوے کی طرف سے وہ دیکھیں وہ اوپر جو گار بنے ہوئے ہیں وہ باوے کی سائٹ بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کو پاس جا کے دکھائیں گے ویڈیو آپ نے پوری واش کرنی ہے اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کام نہیں اللہ کے بندے دی ہم نہیں جانتے آپ نہیں جانتے اور تقیت کیا ہے کہ چھپی ہوئی ہے جی بہت ہی مزہ آ رہا ہے ہمیں ادھر سفر کرتے ہوئے اتنی پیاری ٹھنڈی حوال آگری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں نہیں سکتے اتنا بھی بندہ اداس ہو آرکار کی ٹینجر پرشانیوں سے اداس ہو تو ادھر سفر کر کے تو بہت اچھا فیل کرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ ادھر آئیں تو سہر تفریح کریں ٹائم نکال کے اپنے گھرمانوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر آپ لازمی آئیں ابھی ہم حضرت بابا شادی شہید دربارہ علیہ کے پاس پہنچ رہے والے ہیں بہت نزدیک ہے ہمارے ہم فیڈی گھر فیڈی پوریسٹ لاج فیملی پارک ہے ادھر تو ہمارے ساتھ ہی پتا نہیں کدھر چلے گئے ہیں بائی جانت پارک رستہ ادھر جاتے ہیں ماشاءاللہ ادھر تو بہت ہی پیاری پیاری ہوا لگیا یہ سمجھے کہ ادھر اس ہی لگا ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی بھی ادھر جا تھوڑا ہے آپ کو پوری کورا ہی دکھائیں گے ادھر آج کی ہماری دکھائیں گ vibrant yoزی دکھائیں گے تو ہی Gravity دکھائیں گے ہرا جڈی تو بھی دکھائیں گے ہرا ب Ei تک تو دکھائیں گے جسے تک انہ위 ہے کھر تو بھی آئے ہیں آن جی ایک پہنچ آئے ہو یہ میرا رائٹر ایڈیٹر آہدالی ان کا ویٹ ہو رہا تھا یہ دو ابھی بائک آئے یہ جی شادی سے ہو کر آئے ابھی تو کیسے آئے آئے ان کے پاس ہے بھی سیونٹی دی تو کیسے آئے ہیں ٹھیک پہنچ آئے ہیں جی اچھی آگئے ہیں مارچ اللہ پھر رکاورت مسئلہ دو پھر رکاورت مسئلہ دو پھر رکاورت جی پورا انجوائے کر رہے ہیں جی تو ہم ابھی باوا کے پاس جو رائٹ سارڈ پہ پارک ہے فیملی پارک اس میں ہم مجود ہیں تو جتنے بھی ہمارے بیوورز دیکھنے والے آئیں گے تو آپ ان کو کیا اسٹرکشن دیں گے وہ کون کونسی تدبیر کو احتیار کرتے ہوئے ادھر آئیں جی اسلام علیکم جی تھینکیو علی وائس ٹی وی یوٹیوب کا میرے حال ہے کافی تیزی سے پھیلتا ہوا جی پاکستان کا پہلا چینل ہے جو کافی جلدی اتنی جلدی وہ نہ اپنے بیوور انجائیمنٹ انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو دکھلا رہا ہے جی ہم نا بیمبر سے دلہ بیمبر اور شہر بیمبر اس سے آگے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصل پر باوہ شہدی شہید ایک کافی فیمس نام ہے جو لوگ ان کو مانتے ہیں نہیں مانتے لیکن انٹرٹینمنٹ کی جگہ بہت اچھی ہے لوگ آتے ہیں ادھر ادھر وہ اپنے وہ کھانے پکانے کا انتظام وہ کرتے ہیں انجائیمنٹ ہوتی ہے ادھر اس کے ساتھ ہم نا جنڈی چونترہ ایتنگ نام ہے اس کا ہم ادھر آئے ہیں اوپر ادھر پارک بنا ہوئے ادھر ہم انجائی کر رہے ہیں ادھر پارک بھی بنا ہوئے بچوں کے لیے کافی وہ جولے وغیرہ لگائی ہوئے ہیں انہوں نے اور فیملی جو پارک ہیں وہ بھی کافی اچھا ہے جنہیں فیملی ادھر آکے نہ مستفید ہو سکتے ہیں انجائی کر سکتے ہیں اچھا سب سے مین بات جو ہم آپ کو بتانا جاتے ہیں علی وائس ٹی وی کے طرف سے روڈ بہت اچھا بنا ہوئے لیکن انتہائی ڈینجرس ہے اگر آپ کا پروگرام بنتا ہے انتر بلکہ لازمی بنائیں لیکن آپ کے پروگرام بنانے میں آپ کی گاڑی آپ کی بائک آپ کی کار اس کی بریکس بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کا ڈرائیور بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی جو ناحشگوار واقعہ ایسا روح نمانہ ہو بہت انجائیبل جگہ ہے لیکن آپ کا ڈرائیور آپ کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے اچھی آلت میں ہونی چاہیے مورسہ کی ٹیوننگ ہوئی ہونی چاہیے تو آرام سے سکون کے ساتھ اپنی سائیڈ پہ روڈ اپنی سائیڈ پہ انجائی کرتے ہوئے آگے پیچھے دیکھے گاڑیوں کو وہ ریس لگانے والا ہیں جو بچے ریس لگاتے ہیں ہم اگر ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ آرام سے آئیں گے انشاءاللہ آپ کا مزہ بھی آئے گا دعاوں میں یاد رکھئے تھانکیو آگ بھل چکی ہے دیس کا اس پہ رکھ دیا ہے یہ بھی آگیا ہے گئی کٹا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں اس میں ابھی آرام سے جیس اللہ علیہ وسلم آپ اس میں پیاز ڈالیں گے ہم پیاز وغیرہ ڈال دیا اس میں تو میرے حیال میں گئی تھوڑا اس میں اللہ خیر کرے چوتھا شیف بھی آگیا ہے انشاءاللہ جی چوتھا بھی آگیا ہے یہ ویڈیو کے عطا کی ہے بنانا انہوں نے ہوتی ہے یہ بچوں کے گھرنے کے لئے یہ پارک بنایا گیا ہے جولے ادھر لگے ہوئے ہیں یہ سٹنگ ایڈیا بنایا ہوئے انہوں نے بوتل وغیرہ لے کے آئے ہیں یہ ہے جی بھگے پر گی یہ لیز ماشاءاللہ جی میں سلال بنانے لگا ہوں ہمارا تمام گروہ مجود ہے لیکن ہم سان جار صاحب جو کہ اٹلی سے آئے تھے انٹر انٹرنیشنل شیف ہیں تو ہم ان کو بہت زیادہ مسکا رہے ہیں جو کہ ہمارے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گئے تھے ہمارے ساتھ کرتار پور میں تو آج وہ کسی وجہ سے گئے ہیں کسی سفر پر تو آج ہم ان کو بہت زیادہ مسکا رہے ہیں کیونکہ لیے بنا آپ کو شرم نہیں آرہی اسے بھی بیٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اسلام علیکم علیب آیس ٹی وی پہ خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو ابھی بلکہ پنجابی میں بولتے ہیں ایس وی لائس ہی بابا شاہدی شاہد کودھے کول جنڈی چونس طرح اسے پارک ہے اسے انجائیمنٹ کر رہے ہیں کھانا بان رہا ہے ماشاءاللہ کافی انٹرٹینمنٹ ہے تھا ڈیوازت ہے اسیون آپ نے جتنی ٹیم ہے سب اگر ریکویسٹ کر دیں آپ نے اپنی پساندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بائش ٹی وی کو میرا سلام اور پورے اہلِ بطل کو میرا سلام میں اس موقع پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو پارٹی میں پنجابی میں بات کرتا ہوں یہ جڑی پارٹی ہوں نہیں ہے سجنا بیلیاں نالا اس وقت انجوائیمنٹ کیتی جانتی ہے جڑے اسی پنڈا نے بیع گئے کی تو یہ دیاں گلہں گیبتاں اوہ بڑی غلط بات ہے اس سے سارے بندے آویا کرو اے مجھے پروگرام ٹینڈ کر رہا کرو تُسی گیبتاں گلہں چونڈیاں دیٹھ کے آجو پھر بچے رہا دیو اتھا کا انجوائیمنٹ ہوں دے یہ جی مرک اسمان صاحب آپ اس بارے حیال کریں گے اسی آفوجی بندے یہ فوجیہ نے گل کر آنگے مجھے موجزوں پہ یقین نہیں مگر آرزو ہے کہ جب قضا مجھے بزنے دہر سے لے چلے اے میرے خدا یہ ازن دے اور بار بار یہ ازن دے کہ قبر سے لوٹ کے آ سکوں کہ قبر سے لوٹ کے آ سکوں میری جان تیری عطا ہے جو اسے در پہ تیرے لٹا سکوں سامال سے بتا سکوں پاکستان زندہ باد ference پہ پھر زندہ باد ملک جان زندہ باد مت کر مجھ سے ہ transferred کہ مطوروں کے لہجے میں باد ہم تو وہ پاغل ہیں جو خداوں سے بالٹا سکوں ملک اللہ صلی اللہ جان german سلام علیکم ہم تیرے ہیں ہے جہاں کیتیز کیا لہو کلمتی میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سار فرازی میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سار فرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میرے زندگی کا مقصد آپ کی باری آب چلا مانڈا جی ڈولا چلا مانڈا جی ڈولا کوئی سونے دے کلمائیا لوکانیاں لونکیاں ساڈے لون دینے دل ہمارے انڈرنی شیف جی کیسا کھانا بنا رہے ہیں تیسٹ آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ کی تھی انشاءاللہ بسر رضاکہ ہے تینکیو چلا بولا بسم اللہ تیار ہو گیا اب ہم بیٹھ گئے ہیں ادھر کھانے کے لئے میری پریٹا بھائی میری پریٹا بھائی اسلام علیکم کی کھانا کھانا کھایا ہے تو کیسا لگا ہے نیو شیف تھی ہمارے لئے تو کیا آپ کہنا چاہیں گے بسم اللہ رحمہ 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 جی الحمدللہ شیف جو تھے اسمان بھائی اور اسیم بھائی ماشاءاللہ کافی اچھا انہوں نے کھانا بنایا ہے کافی اس میں وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو مسائلے دار ہوتا ہے سپائسی سوریہ سپائسی کھانا تھا بہت مزہ بھی آیا ہے کوئی ساکھ سے ہم نے کھایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ میں بھرکت بھی ڈالیا اور ہمیں زیادہ خوشی سے یہ ہے کہ اس میں ہمارے صاحب میں مہان بھی ساتھ ہمارے شامل ہو گیا یہ کھانے میں مہان شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس میں بھرکت جاتے ہیں تھینکیو علی بھائی خزاک اللہ الحمدللہ بھی تو سمان سارا سمیٹنے ہیں یہ سمان کھانا آجی پھلائی چمہ واسکہ ہے وقف کھات دی آپ نے جی تو ہم جانے ہیں اب واپسی ہے شام ہونے لگی ہے تو اس سے یہ ہمارے مہمو ہے جی ساجے صاحب یہ جی علی صاحب ہے گجراتی منٹا کے انت ایٹمین علی باز ٹی وی صاحب نے آرام سے جانا ہے کوئی سپیڈ نہیں دینی اور سے آرام سے آسطاق سا جانا ہے جی ابھی موسم کافی ٹھنڈا ہے کیونکہ دیگر ہو چکی ہے زانم آسمان سے ہو چکی ہے تو اب ہم چلیں واپسی کی طرف ہندیرہ پڑھنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم گھر پہنچ جائیں گے تو ابھی کافی پیارا موسم ہے تھنڈی ہوایا ہے دیکھیں کتنا پیارا نظار ہے تو ابھی میرا حیال سے جاتے ہوئے میں اگر وہ موٹساک لوگ کو باندھ بھی کار دوں تو نیوٹرل بھی یہ جا سکتا ہے بغیر سٹارٹ ہوئے تو یہ اتنی پیاری سرگ ہے آتے ہوئے سٹارٹ کرنے کے لے گئے آنا پڑھتا ہے جاتے ہوئے تو دیکھیں میں نے کلچ کو دبا کے رکھا ہوئے آگے دکھے آگے دکھے آگے دکھے آگے دکھے آگے دکھے آگے صرف مرساک کو ایک انڈی ابھی آئے ہیں ہم بیمبر یو مارٹ میں ہماری دکھا سمال ایڈی ون ڈالر شاپ ہے جی ون ڈالر شاپ ہے مسٹیک ہوگی تھی یو مارٹ شاپ میں نے بول دیا ہنی ساڈی کیا لینا آپ نے میں نے دودو لینا ہے اس طرح تھا سمالکورس آپ کو ہلے لیا تھا ہم بیمبر پہنچ جائے ہیں تو بس تھوڑی تیر میں ہم گاڑ پہنچ جائیں گے تمام ویڈیو دیکھنے والوں کا بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو کو پسند کیا تو ملتے ہیں ایک اور اچھی نیس پیو میں تب تک کے لیے اللہ حفظ تیک کیا